موسیقی آج پشمبے نویمبر کی اٹھائیس تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زنبش اردو میں ہمیرا پلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیج کے علاقے مند میں پاکستانی فورسز پر حملہ کابس پاکستانی فورسز کی طرف سے گھر پر چاپا بیٹوں اور بیٹیوں کی گرفتاری کی کوشش اور حراسانی کے خلق نور جہان قومی نامی خاتون کی تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس بلوچستان یونیورسٹی میں سیاسی سرگرمیوں پر بابندی اور بی ایسو کی باونوے یوم تحسیز کی مناسبت سے خبر میوز برٹن میں شامل ہیں ان خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی نیوز بلوٹن کا حصہ ہے سب سے پہلے خبروں کی سرکھیں پیش کر دیں سارے بلوچ مند میں پاکستانی فورسز پر حملہ ایک اہلکار حلاق کیج پاکستانی فورسز کے ہاتھوں باپ بیٹا لا پتا کیج پاکستانی فورسز کے چھاپوں میں تنگ عورت کا پریس کانفرنس تحفظ کی اپیل بلوچستان یونیورسٹی میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی آئیت سیاسی سماجی حلقوں کی مزمت بیہ سو کی سیاسی سفر کو باون سال مکمل یوم تحسیز پر تقریبات کا نقاد سیاسی رہنماؤں نے سیاسی نرسری قرار دی دی مستنگ بیروزگار یونین کا لانگ مارچ کوئٹا کی جانب روا دوان بلوچستان ایگری کلچر کالج کی طلبہ کا بنیادی سہولیت میں اثر نہ ہونے کے خلاف احتجاج تلمہ اسلام کی رہنمہ مفتی قفیت اللہ پر حملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پرویز مشرف کی خلاف محفوظ فیصلہ نہ سنانے کا حکم اسسسٹنٹ ایلس ویلز کے حالی بیانت پرانے الزامات کی تسلسل ہیں گینگ شوانگ ہلمند میں افغان سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن سترہ تالبان حلاق سات زخمی افغان تالبان کی وفت کا دورہ ایران ایران میں جاری حالی احتجاجوں میں سات سو اکتیس بینک اور ایک سو چالیس حکمتی دفاتر نظراتش صدر رجب تی بردغان کا اپنی سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن سو سے زائد گرفتار بغداد میں تین مختلف حملوں میں چھ افراد حلاق اور پندرہ زخمی شام کی شمال میں کاربم دھماکہ سترہ افراد حلاق بیس زخمی مالی میں فرانسیسی فوج کا دو لڑاکہ تیاروں میں تصادم تیرہ اہلکار حلاق ٹیکساس کیمیکل پلانٹ میں خوفناک دھماکہ دائش میں شمالیت دو افراد کی ڈینش پاسپورٹ کینسل اب خبر تفصیل کے ساتھ دوستین مراد بلوچ سے سنیے کیچ میں مند کے علاقے گوک میں رودان کے پہاڑی علاقے میں قائم قابض پاکستانی آرمی کی ایک چوکی پر نامعلوم مسلح افراد نے حملے کیا ہے جس میں ایک اہلکار کے حلاقت کی اطلاع ملی ہے حملے کے بعد پاکستانی آرمی والوں نے پہاڑی علاقوں کی جانب مارٹر کے گولے فائر کیے ہیں پاکستانی فوج نے کیج کی علاقے سنگاباد سے ایک ضعیف الامر شخص کو اس کے کم سن بیٹے سمیت حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والے شخص کی شناخت میران ولد سردو اور اس کے کم سن بیٹے آلیب ولد میران کے نام سے ہوئی ہے کیج کی علاقے تمپ نظر آباد کی رہائشی خاتون نور جہان قومی نے تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فورسز کے اہلکار آئے روز میرے گھر میں آ کر میری بیٹی سہیلہ قومی اور بیٹوں کے بارے میں پوچھ گچ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا میں ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارا سرمچار ان سے تعلق ہے اور میری بیٹی سہیلہ قومی اور بیٹے تربت کیمپ میں آ کر سرندر کرے انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی بھی مسلح سیاسی تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں میرے بیٹے بیرین ملک میں مزدوری کر رہے ہیں اس لیے آئے روز میرے گھر میں چھاپا لگا کر مجھے اور میرے بچوں کو ذہنی طور پر عذیت دے کر پریشان نہ کیا جائے انہوں نے وزیراعلا بلوچستان اور کمیشنر مکران سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے دوسری جانب نور جہان کی بیٹی سہیلہ قومی نے بھی کہا ہے کہ مجھے گزشتہ کئی دنوں سے سرکاری اہلکار تنگ کر رہے ہیں میں ایک نہتی عورت ہوں اور یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے جس کی پاداش میں مجھے حراسہ کیا جا رہا ہے انہوں نے انسانی حقوق کے اداروں سے تحفظ دینے کی اپیل کی ہے گورنر بلوچستان امان اللہ یاسن زئی کے حکم پر بلوچستان یونیورسٹی میں سیاسی سرگرمیوں اور تقریبات پر پابندی آئید کر دی گئی ہے اور احکامات میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پابندی جامعہ میں پڑھنے اور سیکھنے کے عمل کو برقرار رکھنے کے لیے آئید کی گئی ہے اس سلسلے میں تحریری احکامات بھی دیے گئے ہیں اور یونیورسٹی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سیکورٹی کے عملے کو احکامات پر عمل درامت کرنے کی پابند بنائیں دوسری طرف طلبہ تنظیموں سیاسی اور سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان حکامات کو بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل پر پردر ڈالنے سمیت طلبہ کو شعوری سرگرمیوں سے دور رکھنے کی سازش قرار دے دیا ہے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹری کے رہنما اشفاق بلوچ کا کہنا تھا کہ طلبہ سیاست اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہر کسی کا آئینی حق ہے کسی کو بھی اس سے دست بردار کرانا آئین کو نہ ماننے کے مترادف ہے اس لیے ان حکامات کے خلاف وہ بلوچستان بھر میں احتجاج کے لیے تمام جمہوری طریقے اپنائیں گے اور اس سے بڑھ کر کے عوامی مقامات پر طلبہ سیاست پر آگائی سرکلز مناقب کریں گے بلوچستان اسمبلی کے رکن اور بی ایم پی کے رہنما سنا بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ بلوچستان یونیورسٹی میں سیاسی سماجی و معاشرتی معاملات پر پابندی سے بہتر ہے کہ یونیورسٹی کو ہی بند کر دیں کیونکہ یونیورسٹی قائم ہی سیاسیات سماجیات تاریخ کے شعبوں پر ہے منفی و خفیہ سرگرمیوں سے بہتر ہے کہ نوجوانوں کو سیاسی سماجی معاملات پر اظہار رائے اور یونین سازی کی آزادی دی جائے سماجی کارکون نمرہ پرکانی کا کہنا تھا کہ بلوچستان یونیورسٹی کے سنجیدہ مسائل کو مزاق سمجھا جا رہا ہے ان سے مسائل حل نہیں ہو رہے تو آئے دن ایک نئے ڈرامے کا نوٹیفکیشن آ جاتا ہے بلوچ سٹوڈنٹس کاؤنسل لیاری کے چیرمن غیر آئینی اور غیر قانونی عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومتی ادارے دانستہ طور پر بلوچستان کے سیاسی جمعود کو مزید ابتری کی جانب گامزن کرنے کی پالسیوں کو تقویت دے رہے ہیں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی باونویں یوم تاسیس بلوچستان بھر میں جوشو خروش کے ساتھ منایا گیا اس سلسلے میں بلوچستان بھر میں تقریبات کا انکات کیا گیا جس میں بی ایس او کے سابق چیرمن سمیت اہدے داروں نے شرکت کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بی ایس او کو پر آشو اور کٹن سفر مکمل کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور اسے بلوچ قوم کی سیاسی نرسری بھی قرار دے دیا بلوچ آزادی پسند رہنما اور بی ایس او کے سابق چیرمن ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے باونویں یوم تاسیس کے موقع پر بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے رہنماوں کو مبارک بات پیچ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میری سیاسی سفر کا آغاز بی ایس او جیسے پلیٹ فارم سے ہوا اور بی ایس او نے قومی تحریک اور قومی خدمت کے لیے مجھ سمیت ہزاروں دوستوں کی تربیت کی بی ایس او بلوچ قوم کے چند بنیادی ستونوں میں سے ایک اہم ستون اور قومی درسگاہ ہے اس درسگاہ کی خدمات بلوچ قومی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سابق چیئرمن بی ایس او بشیرز بلوچ نے بی ایس او کی یومی تاسیس کی مناسبہ سے کہا کہ بی ایس او بلوچ سیاست میں ایک ناقابل فراموش اور تاریخی کردار کا حامل ایک طلبہ تنظیم تھا اور ہے اور ہمیں یقین ہے کہ بی ایس او متحد ہو کر آج بھی بلوچ نوجوانوں میں نظریاتی و شعوری سیاست کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے منگل کو مستنگ سے شروع ہونے والا بی روزگار یونین کا لانگ مارچ کوئیٹے کی طرف روان دوان ہے بدھ کو لانگ مارچ کے شرکہ نے دوسرے روز غنجر دوری کی مقام سے لانگ مارچ کا آغاز کیا لانگ مارچ کے شرکہ مستنگ سے کوئیٹے کی طرف روانہ ہے اور وہ وزیر یا آلہ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے مارچ کے شرکہ تیل کی کاروبار کی بہالی کا مطالبہ کر رہے ہیں لانگ مارچ میں سیاسی رہنماؤں اور بلوچستان کے مختلف ازلا کے مزدور سینکڑوں کی تعداد میں شرک ہیں بلوچستان ایگری کلچر کالج کے طلبہ نے بنیادی سہولیات میسر نہ ہونے کے خلاف احتجاج کیا ہے طلبہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ انہیں بجلی پانی اور دیگر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے کالج اور ہاسٹلو میں رہائش میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مارچ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ وہ مختلف شہروں میں جاری اس طلبہ مارچ کا حصہ بنے گی اور نیشنل پارٹی ملک میں مصبت جمہوری ترقی پسند سیاست اور طلبہ یونینز کی ہمیشہ سے حامی رہی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ ملک بھر کے ٹریڈ یونینز لیور تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں مل کر طلبہ یونین مہم میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن حملہ کر دیا ہے جس سے وہ زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق بے دڑا انٹرچینج کے قریب نامعلوم ملزمان نے مفتی کفایت اللہ کی گاڑی کو ٹکر مار کر روکا ہے اور پانچ افراد نے آہینی راڑ سے حملہ کر کے اس سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورڈ نے سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کی جانب سے محفوظ کیے گئے فیصلے کو روکنے کا حکم دیتے ہوئی کہا ہے کہ وفاقی حکومت پانچ دسمبر تک غداری کیس کا نیا پرویز کیوٹر تائینات کرے پاکستان حکومت اور پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورڈ سے رجوع کیا تھا چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے امریکی اسسٹن سیکریٹری ایلیس ویلز کے حالیہ بیانات کو پاک چین اقتصادی رہداری اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو کے خلاف پرانے الزامات کی تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین پاکستان کے عوام کی مفادات کو ترجیح دیتا ہے اور سی پیک کے منصوبے سے مقامی افراد کے لیے روزگار کے مواقع کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن توانائی اور انفرائیس ٹریکچر میں بہتری آئی ہے افغان صوبہ ہلمند میں افغان سیکورٹی فورسز کی سرچ آپریشن کے دوران سترہ طالبان جنگ جو حلاق اور ساتھ زخمی ہو گئے ہیں اسکریت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن میں افغان سیکورٹی فورسز کو بڑی تعداد میں بھاری اسلہ اور گولہ بارود بھی ملا ہے افغان طالبان کے قطر میں واقع سیاسی دفتر کا ایک وفت ملہ برادر کی سربراہی میں ایران کا دورہ کیا ہے سیاسی دفتر کے ترجمان سحیل شاہین نے سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ٹویٹر پر دورے کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تہران میں وزیر خارج جواد زریفی سے ملاقات میں امریکہ کے ساتھ جاری امن مذاکرات کے علاوہ ایران میں مقیم افغان مہاجرین کی بابت بے گفتگو ہوئی ہے ایران کی وزیر داخلہ عبدالرزا رحمانی فضلی نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ ایران بھر میں جاری حالیہ عوامی احتجاج کے دوران سات سو اکتیس بینک اور حکومت کے ایک سو چالیس دفاتر کو آگ لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کے زیرے استعمال پچاس سے زیادہ مراکز پر حملہ کیا گیا جبکہ ستر کے قریب فیول اسٹیشن ان کو بھی نظر آتش کیا گیا انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ملک بھر میں شروع ہونے والے عوامی احتجاج میں دو لاکھ افراد نے شرکت کی تھی دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ایرانی اہدے داروں کے خلاف پابندیوں کے نفاظ کا سلسلہ جاری رکھے گا پومپیو نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کو ایرانی اہدے داروں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں کے قریباً بیس شکایت موصول ہوئی ہیں ترکی میں صدر رجب تجب اردوان نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف افراد کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے افراد میں فوج سے برطرف کیے گئے فوجی افسران سمیت دیگر اداروں سے تعلق رکھنے والے آفیسر شامل ہیں ان افراد کو فتح اللہ گولن کی تحریک سے تعلق کے شبے میں گرفتار کیا ہے ایران کے دار الحکومت بغداد میں منگل کی رات تین مختلف بم حملوں میں کم از کم چھے افراد ہلاک اور پندرہ زخمی ہوئے ہیں دھماکِ الشاب کالون البیا اور مشرقی بلدیہ سوب نجف کے شہر العلم کے قریب ابو سخیر میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے وارٹر کینن اور گیس کنسترون کا بے درغ استعمال کیا ہے جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں اور کربلا روڈ کے قریب الرحمنا کالونی میں سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کی بھی اطلاع تھیں لیکن کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے شام کے شمال میں ترکی کے زیر قبضہ علاقے میں ایک کار بم دمکے میں سترہ افراد حلاق اور بیس زخمی ہو گئے ہیں ترکی کے وزارت دفاع نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اطلاع دی ہے کہ کار بم دمکہ راسل این شہر کے مغرب میں واقع گاؤں تل حلف میں ہوا ہے اس علاقے پر اکتوبر سے ترکی کی فوج کا قبضہ ہے ترک وزارت دفاع نے کرد ملیشیا پر اس بم حملے کا الزام عائد کیا ہے افریقی ملک مالی میں فرانسیسی فوج کے دو لڑا کا ہیلیکاپٹر فضاء میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہیں جس کے نتیجے میں تیرہ فرانسیسی اہلکار حلاق ہو گئے ہیں فوج کے ہیلیکاپٹروں کے درمیان تصادم کا واقعہ عسکریت پسندوں کی خلاف سر اپریشن کے دوران پیش آیا ہے امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک کیمیکل پلانٹ میں خوفناک دھماکے کے بعد آگ لگ گئی ہے حادثے میں کسی جانی نقصان کی تلعہ نہیں ملی ہے اور ہونے والے دھماکوں کے وجوہات بھی سامنے نہیں آسکے ہیں ڈینمارک کی حکومت نے سختگیر جنگجو گروپ دائش میں شمولیت اختیار کرنے والے دو افراد کے ڈینش پاسپورٹ ضبط کر لیے ہیں ڈینمارک میں گزشتہ ماہ منظور کردہ ایک قانون کی تحت یہ پہلا فیصلہ ہے آپ سن رہے تھے ریڈیوز رنبش اردو سے خبریں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہو سنتے رہے ریڈیوز رنبش اور باخبر رہے دنیا سے